اگر آپ اس سے آگے جائیں گے یہ چھاتر رات بر یہیں ڈھٹے رہے اٹھائیس پروری کو بیٹ ٹکے رہے اور راشت پتی بھون تک جانا چاہتے تھے ڈی او پی ٹی تک جانا چاہتے تھے مگر پولیس اور چھاتروں کے بیچ کہا سنی ہوئی پولیس روکنے کا پریاس کر رہی تھی چھاتر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ایسے سی دوہزار سترہ کے منس ٹیئر ٹو کی پوری پرکشہ رد کی جائے ہزاروں کی سنکھیہ میں ان چھاتروں کی سننے والا کوئی نہیں ہے ایک پکش یہ بھی آرہا ہے کہ اس وار گنیت کے سوال کافی مشکل تھے اور ہر سال گنیت کا سوال آسان ہوتا تھا تو کئی بار ریپیٹ ہو جاتا تھا ہم ان باتوں کی اپنی طرف سے پوچھتی نہیں کر سکتے نہ اس کی سمجھ ہے مگر اتنی بڑی سنکھیہ میں نوجوان آئے ہیں تو ہم وہ تصویر دکھا رہے ہیں چھاتروں سے بھی یہی سوال پوچھا گیا ہم نے پوچھ لیا کہ کیا گنیت کا سوال مشکل تھا اس وجہ سے آپ لوگ کر رہے ہیں اس سنکھیہ کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پرکشہ ویوستاؤں کی کیا وشوہ سنیتہ رہ گئی ہے ایس ایسی نے ایک نوٹفیکیشن نکال کر بتایا ہے کہ یہ پردشن کوچنگ والوں کی شہ پر ہو رہا ہے چھاترے کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ بات غلط ہے وہ اپنی مانگ پر اڑے ہیں کانگریس نیتا ششید حرور نے ان چھاتروں کے پکش میں ٹویٹ کیا ہے کمار وشوہس نے بھی ٹویٹ کیا ہے یہ چھاترے ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کرا رہے ہیں ان کے پاس پرشن پتگوں کے لیک ہونے کے سبوت بھی ہیں ایسا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہر سال جو ہے میاد کے پیپر ایجی ہوا کرتا تھا پیپر کوشن پیپر ریپیٹ ہوا کرتے تھے لیکن اس بار پیپر بہت ٹاپ تھا ایک منٹ جس کی وجہ سے جو ہے کوشن پیپر کو لیک کر دیا گیا اور یہ مانگ کی جا رہے ہیں کہ اب اس کو آپ کینسل کر دیجئے یہ بچوں کی طرف سے کیا گیا یہ دوسرا کفشے کا کہنا ہے ساڑھے دس سے ساڑھے دس سے ایکزام تھا اور پونے دس وزے پیپر آؤٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے ایکزام جو ہوتا ہے اون لائن ہوتا ہے اس سے پہلے لیک ہو رہا ہے تو مطلب اس سے ہو رہا ہے تو اس سے کرپت ہے ساڑھے دس سے پہلے تو کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ پیپر کیسا آئے گا سب ہی سوٹ رہے تھے کہ جیسا پہلے آتا ہو تو سترہ کا بھی آؤٹ ہے تو سٹوڈنٹ کیسے کروا سکتے اگر آپ ایکزام کنڈکٹ کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کیسے ہی نہیں کروا سکتے ہیتنے بھی پیپر جو لے رہے پرائیوٹ لیب میں ہو رہی ہے پرائیوٹ لیب کو کیا چھیئے پیسا چھیئے انہیں نوکری جانے کا خطرہ ہے نہیں کہ اگر معلوم پکڑے جائیں گے زیادہ زیادہ کیا ہوگا وہ اس چلدی میں جلدی سے پیسا کمانے کے چکر میں یہ ایسے سکیم کرا رہی ہے جس کی وجہ سے اگر ایک انکم ٹیکس اپیشنل بھرجی جائے گا یہ چیز بتاؤ سچ آپ کی بات مان گیا میکن سے آپ لوگ کا کبھری کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز آپ مجھے بتاؤ کہ سچ میں اس بیر جو میاد کی پیپر تھا وہ ٹاپ تھا سر میں گورک پور سے آ رہا ہوں کل میں نے دیکھا اینی ڈی بی 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 کل جنرل وہ کی سے آیا ہوں سر میں بتا رہا ہوں کہ پیپر ٹاپ ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پیپر سنو ہونا چاہا پیپر آکے سے گئے مارکٹ میں یہ لودھی روڑ کا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے بائٹ گئے ہیں اور ان کا کہنا کہ وہ دیو پٹی جانا چاہتے ہیں اور پوزیس ان لوگ کو روک کے رکھا ہوا ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم ٹیلی سے آئے ہیں ہم خائد باز ہے تو کیا آپ کی ہر لوگ اجادس دیتے ہیں اسے پروٹیسٹ کرنے کے لئے ہمارا ہوقات کی ہمارہ سا انیاحہ ہونے سچ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر رہا ہوں ہماری جسٹیس کے لئے ہمیں پروٹیسٹ کرنا چ pleasures نہیں ہے لوگ کو ڈرنے لگتا نہیں لگتا سچائی کے ساتھ کھڑے تو ڈرنے والی کیا بات ہے ہم جسٹس کے لئے ڈمانڈ کر رہے ہیں اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ایک ساتھی پولیس نے اٹھا لیا ہے اور اس کی ابھی اس کا صبح سے کوئی اتھا پتہ نہیں ہے وہ میسنگ ہے اس کی کوئی انفورمیشن دی رہے ہیں کہا رکھا ہے سنو اس کی کوئی انفورمیشن نہیں دی جا رہی ہے وہ بچہ کہا رکھا ہوا ہے وہ بچہ میسنگ ہے پولیس نے اٹھا لیا ہے اٹھائیس فروری آگیا ہے سٹاپ سیلیکشن کمیشن اپنے ویب سائٹ پر بیان جاری کیا تھا کہ اٹھائیس فروری تک قرید بیس ہزار پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کو جوائننگ لیٹر مل جانا چاہیے کئی سو شاید ہزار سے بھی زیادہ کئی ہزار سے زیادہ نوجوانوں کو اپائنمنٹ لیٹر ملے ہیں کارڈر ملا ہے پرکریائیں شروع ہوئی ہیں مگر ابھی بھی بہت سی سواؤں کے جوائننگ لیٹر نہیں ملے ہیں یہ نوجوان ورشوں کی محنت کے بعد دو دو سال پرکشہ دے کر پاس ہونے کے بعد میریٹ لسٹ میں آنے کے بعد بھی کئی مہینوں سے جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے اگر ہم یہ سیریز نہیں چلاتے تو ورنہ ان کی جوائننگ کو لے کر کوئی سننے والا نہیں تھا یہ دن رات فون کر رہے تھے کبھی سی اے جی کبھی ٹیکسٹائل کبھی پلز دیویجن کوئی جواب نہیں ملتا تھا اٹھائیس تاریخ کو ایک نوجوان کا میسیج آیا آج ہی کہ ہمارا اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ہے اس کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا یہ خوشکبری ایک ہی نہیں ہے بلکہ چار سو سات امیدواروں کی ہے جو ہم آپ درشکوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں سسی سی جیل دوہزار سولہ کے تحر جن اویرثیوں کو ڈی او پی ٹی میں کی طرف سے نے آیا ہے جوائننگ کی پرکریہ آرمب ہو گئی ہے یہ کہا گیا ستائیس پروری دوہزار اٹھارہ کو کارمک منترالے نے نوٹیس جاری کر کے چار سو سات امیدواروں سے ضروری کاغذات جمع کرنے کے لئے کہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے ہمارا پروسس ہولڈ پڑھتا سسی کی وجہ سے جو ڈیلے ہو رہا تھا اس کا نتیزہ بہت لوگوں کو بھگتنا پڑھ رہا تھا فائنلی رویش سر آپ کے اور انڈی ٹی وی پوری ٹی جو بھی آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے میں آپ کو دل سے تینگیو کرتا ہوں کیونکہ آج ہم لوگوں کا اپوائنمنٹ لیٹر کا پری اپوائنمنٹ فرمالٹیز آج سے ہمارا فائنلی سٹارٹ ہو چکا ہے ڈیو پی ٹی میں لگ بل چار سو سات کینڈیڈز سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ان سبھی چار سو سات کینڈیڈز کے طرف سے میں آپ سب کو میں آپ کی پوری اینڈیٹیوٹن کو بہت بہت تینگیو کہنا چاہتا ہوں چلے ہولے منائیے پرائم ٹائم کی نوکری سیریز کے قارن چار سو سات لوگوں کی نیوکتی کی پرکریہ آرم ہو رہی ہے سی اے جے والے بھی کبھی جواب نہیں دیا کرتے تھے مگر انہوں نے ابھی پرکریہ پرارم کر کر ابھی لگتا ہے کہ گاڑی روک دی ہے اس دپارٹمنٹ بھی ہزار سے ادھیک ہیں الگ الگ پدوں میں اگر دیکھا جائے تو اور آگے کی پرکریہ ابھی دیکھنے کب تک شروع کرتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے چھاتریں بتا رہے ہیں کہ سی اے جی نے ابھی تک آگے کی کاروائی نہیں کیا کنٹرولر جنرل آف ایکاؤنٹن سی جی اے یہ کلک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی جوائننگ نہیں ہو رہی تھی ان کی لسٹ آ گئی ہے پانچ سو ایک چھاتروں کی جوائننگ کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ہماری سیریز کا پہلا اثر کافی بڑا تھا ایس ایس ای کے چیئرمن نے گارویں اپیسوٹ کے وقت ایک نوٹس نکالا کہا کہ اٹھائیس پروری تک پر پندرہ ہزار نوجوانوں کی نیوکتی کی پرکریہ پوری کر لی جائے گی نہیں کر پائے مگر پھر بھی انہوں نے شروعات کی اور چل رہی ہے شروعات میں ہی پوستل ویبھاگ سے کی انہوں نے باون سو پانچ پدوں پر بھرتی کے لیے پتر ملنے کا اعلان کر دیا بنگال پوستل سرکل کی ویب سائٹ نے تین سو انٹھائیویں نوجوانوں کی پوستنگ کا اعلان کر دیا انکم ٹیکس انسپیکٹر کے لیے گیارہ سو چودہ پدوں پر نیوکتی کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے چھاتروں سے کارڈر کا بکل پوچھا جا رہا ہے پوستل ویبھاگ کے مہاراستر سرکل کے تین سو تیرے پن نوجوانوں کا کارڈر بٹ گیا ہے جوائننگ نہیں ہوئی ہے ٹیکسٹائل منترالے میں ایک سو ایک سٹ نوجوان اپنی جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے ان کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے سانکھی کی ویبھاگ میں چھپن نوجوانوں کی نیوکتی کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے یہ سب ہماری نوکری سیریز کا اثر ہے مگر یہ سنٹرل بینک والے سات سو لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ بات میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں بارہ جنوری کو اسی ایس ایسی کا ایک آدیش تھا کہ ان کی نیوکتی پر روک لگائی جائے مگر ارونتیس جنوری کو بھی مگر جب لگا کہ میں جون جولائی تک یا پورے سال نوکری سیریز پر ٹکا رہوں گا تو جوائننگ کی پرکریہ انہیں شروع کرنی پڑی اگست دوہزار سترہ میں میرٹ لسٹانی کے بعد سے قریب یہ پندرہ بیس ہزار نوجوان جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا ابھی بھی سارے چھاتروں کو لیٹر نہیں ملا ہے کارڈر کا بٹوارہ نہیں ہوا ہے ہمیں جانکاری بھی نہیں جسے فلم ڈیویزن والے انتظار کر رہے ہیں سنٹرل بورڈ آف ایکسائز این کسٹم میں جوائننگ کا انتظار کر رہے ہیں آٹھ سو پچپن نوجوانوں کے غر ابھی خوشی پہنچنی باقی ہے ہم اسیسی کے چیئرمن سے گزارش کرتے ہیں کہ جوائننگ کی پرکریہ جلدی پوری کرائیے آپ درشکوں کو بدھائی سارا کام چھوڑ کر ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی سیریز آپ نے دیکھی ہے اتنا کچھ جھیلہ ہے آسان نہیں ہوگا آپ کے لئے بھی روز سوچتے ہوں گے کہ اس کے لئے نہ صبح ہے نہ شاہ میں صرف بینک سیریز اور نوکری سیریز ہے اگر آج کے شو میں جتنی سنکھیہ ہم نے بتائی ہے اسی کو جوڑ دیں تو ایک سیریز کے قارن سات ہزار ایک سو تیالیس نوجوانوں کی ہولی میں چار چاند لگ گئے کئی بھی بھاگوں کی ہمیں جانکاری نہیں کئیوں نے بتایا بھی نہیں پہلے وہ کافی کہتے تھے لیکن نہیں بتایا انہیں بھی مبارک یہ سنکھیہ اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے تو آپ درشکوں کو پھر سے بدائی زیرو ٹی آر پی اینکر کے شو کا یہ اثر ہوا کہ سات ہزار سے زیادہ لوگوں کے گھر اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچ رہا ہے پری اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچ رہا ہے کارڈر بنت رہا ہے ورنہ تو کوئی بتانے والا نہیں تھا بریک کے بعد ہم ایسے سی پر ہوئے پردشن کی بھی بات کریں گے یہ تصویر بھی اسی ایسے سی کے باہر کی ہے جس کے باہر جہاں چھاتروں کا حجوم جمع ہے ستائیس فروری کو آئے یہ چھاتر رات بر یہیں ڈٹے رہے اٹھائیس فروری کو بھی ٹکے رہے اور راستپتی بھون تک جانا چاہتے تھے ڈی او پی ٹی تک جانا چاہتے تھے مگر پولیس اور چھاتروں کے بیچ کہا سنی ہوئی پولیس روکنے کا پریاس کر رہی تھی چھاتر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ایسے سی دوہزار سترہ کے منس ٹیئر ٹو کی پوری پرکشہ رد کی جائے کیونکہ اس میں نکل ہوئی ہے بڑے پیمانے پر پرشن پتر لیک ہوئے ہیں ایسے سی اس مانگ پر راضی نہیں ہے ایسے سی کا کہنا ہے کہ پرشن پتر لیک نہیں ہوئے جبکہ ایسے سی نے ایک پرکشہ اسی وجہ سے رد بھی کی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں ان چھاتروں کی سننے والا کوئی نہیں ہے ایک پکش یہ بھی آرہا ہے کہ اس وار گنیت کے سوال کافی مشکل تھے اور ہر سال گنیت کا سوال آسان ہوتا تھا تو کئی بار ریپیٹ ہو جاتا تھا ہم ان باتوں کی اپنی طرف سے پوچھتی نہیں کر سکتے نہ اس کی سمجھ ہے مگر اتنی بڑی سنکھیا میں نوجوان آئے ہیں تو ہم وہ تصویر دکھا رہے ہیں چھاتروں سے بھی یہی سوال پوچھا گیا ہم نے پوچھ لیا کہ کیا گنیت کا سوال مشکل تھا اس وجہ سے آپ لوگ کر رہے ہیں اس سنکھیا کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پرکشاہ ویوستاؤں کی کیا وشوہ سنیتہ رہ گئی ہے ایس ایسی نے ایک نوٹیفکیشن نکال کر بتایا ہے کہ یہ پردشن کوچنگ والوں کی شہ پر ہو رہا ہے چھاتر کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ بات غلط ہے وہ اپنی مانگ پر اڑے ہیں کانگریس نیتہ ششید حرور نے ان چھاتروں کے پکش میں ٹویٹ کیا ہے کمار وشوہس نے بھی ٹویٹ کیا ہے یہ چھاترے ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کرا رہے ہیں ان کے پاس پرشن پتلوں کے لیک ہونے کے ثبوت بھی ہیں ایسا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہر سال جو ہے میاد کے پیپر ایجی ہوا کرتا تھا پیپر کوشن پیپر ریپیٹ ہوا کرتے تھے لیکن اس بار پیپر بھر ٹاپ تھا ایک منٹ جس کی وجہ سے جو ہے کوشن پیپر کو لیک کر دیا گیا اور یہ مانگ کی جارہے یہ کہ اب اس کو آپ کینسل کر دیجئے یہ بچوں کی طرف سے کیا گیا یہ دوسرا کفشے کا کہنا ہے سار ساڑھے دس سے سار اکیس دو ساڑھے دس ساڑھے دس سے اگزام تھا اور پونے دس وزے پیپر آؤٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے اگزام جو ہوتا ہے ایسا سی ایٹا ٹائم ڈاز دیا اور اس سے پہلے لیک ہو رہا ہے تو مطلب ایسا سیز ہو رہا ہے یہ لیک تو ایسا سی کرپٹ ہیں ساڑھے دس سے پہلے تو کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ پیپر کیسا آئے گا سب ہی سوٹ رہے تھے کہ جیسا پہلے آتا وہ ایسا ہی پیپر آئے گا تو سترہ کا بھی آؤٹ ہے تو وہ سٹوڈنٹ کیسے کروا سکتے اگر آپ ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کیسے ہی لیک کروا سکتے ایسے پیپر جو لے رہے ہیں پرائیوٹ لیب میں ہو رہی ہے پرائیوٹ لیب کو کیا چیئے پیسا چیئے انہیں نوکری جانے کا خطرہ ہے نہیں کہ اگر مالوں پکڑے جائیں گے جیدہ جیدہ کیا ہوگا ہمارا بندھر ہونکہ ہوں وہ اس چلدی میں جلدی سے پیسا کمانے کا چکر میں یہ ایسے اسکیم کرا رہی ہے جس کے وجہ سے اگر ایک انکم تیکس اوپیسل بھر جی جائے گا آپ کیا یہ چیز بتاؤ سچ ہے آپ کی بات مان گیا ملکہ کبھری کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز آپ مجھے بتاؤ کہ سچ میں اس بار جو میاد کی پیپر تھا وہ ٹپ تھا سر میں گورک پوچھا رہا ہوں کل میں نے دیکھا این ایڈی بی بے تمہیں کل جنرل وہ کی سے آیا ہوں سر اچھا میں بتا رہا ہوں کہ پیپر ٹپ ہوں سے کوئی مطلب نہیں ہے پیپر شروع ہونے سے پہلے پیپر آکے سے گئے مارکٹ میں اگر سر بات اگر پیپر ہو رہی ہے آؤٹ ہوئی ہے یہ لودھی روڑ کا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے بائٹ گئے ہیں اور ان کا کہنا کہ وہ دیوں پیٹی جانا چاہتے ہیں اور پولیس ان لوگ کو روک کے رکھا ہوا ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم دیلی سے آئے ہیں ہم فیدہ باس سے آئے ہیں تو کیا آپ کی گھر لوگ اجازت دیتے ہیں اسے پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہر پیپر لیک ہوتا ہے ہمیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم جسٹس کے لئے ڈمانڈ کر رہے ہیں اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ایک ساتھی پولیس نے اٹھا لیا ہے اور اس کا سبح سے کوئی اٹھا پتہ نہیں ہے وہ میسنگ ہے نہ اس کی کوئی انفرمیشن دے رہے ہیں کہا رکھا ہے سنو اس کی کوئی انفرمیشن نہیں دی جا رہے ہیں وہ بچہ کہا رکھا ہوئے وہ بچہ میسنگ ہے پولیس نے اٹھا لیا ہے